سورة الممتحنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ممتحنہ کا جو زمانہ نزول ہے مؤین کر لیے یہ ان دو رکوعوں کے ساتھ سمجھئے کہ جو سورہ توبہ میں ہم نے پڑھے دوسرا اور تیسرا رکوع فتح مکہ سے پہلے جو کچھ رد و قدع چل رہی تھی کہ نہیں کرنا چاہیے کہہے کے لیے فوج کسی کر رہے ہیں اور اس پر پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تفسرہ آیا منافقین تھے یا ضعفات تھے ان کے اعتراضات کی جواب دیئے گئے آخر مکہ والے کتنے ہی برے صحیح بارال وہ حرم کی خدمت کرتے ہیں یادہ ان کا ایک منیقی کا مقام بھی ہے وہ ساری دلیلیاں پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ رکوع دو اور تیس یہ بھی دو رکوع ہیں اسی موقع پر ایک بہت مخلص مومن صحابی ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی حضرت حاتم ابن ابی بلتعا رضی اللہ تعالیٰ بدری ہے ان کے گھر والے ان کا پورا قربہ ابھی مکہ میں تھا اور ان کا کوئی وہاں پہ رشتدار ایسے نہیں تھے جو ان کی حفاظت کر سکے انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ اگر واقعہ جنگ ہو گئی اور اگر ہم جا رہے ہیں مکہ پر چرہائی کرنے کے لیے تو پھر یہ ہے کہ مکہ میں جو مشرقین ہیں کفار ہیں وہ میرے بچوں کو میرے گھر والوں کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں دیارہ میں ان کے ساتھ کوئی نیکی کروں تاکہ میرے اس احسان کو پیش نظر رکھ کر وہ میرے گھر والوں کا لحاظ کریں انہوں نے خط لکھا مکہ والوں کے نام اور اس میں گویا کہ وہ سیکریٹ جو ہے وہ لیگ کر دیا کہ محمد اب تم پر چرہائی کر دے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ احسان درہ ایک عورت کو وہ خط لیا اس عورت میں اس خط کو اپنی چٹیہ میں بانگ لیا تاکہ تلاشی بھی جائے تو کہیں چرک لینا اور وہ عورت وہ خط لے کر روانہ ہو گئی ادھر حضور کو اللہ تعالی نے وہی سے گتلا کر دی ہے حضور نے بھیجا حضورت علی اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب کہ جاؤ فران جگہ اس وقت وہ عورت ہوگی تم جا کے اس کو وہاں ٹھہری ہوئی ہے راستے میں کسی منزل میں اس کے پاس خط ہے وہ لے کر آو وہاں پہنچے عورت موجود تھی محمد رسول اللہ کی دیوئی خبر تو غلط نہیں ہو سکتی تھی اس سے پوچھو ہم در نہیں قطر نہیں اس کی جو تلاشی بھیلاشی لی تکھیل نہیں نکلا پھر حضورت علی نے دھمکی لی دیکھو ہمارے نبی نے بتایا ہے تمہارے پاس خط ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا ہو یا تو تم سیدھی سیدھی خط مجھے نکال دو ورنہ میں تمہیں برہ نہ کر کے تمہاری تلاشی لوں گا بارہاں یہ دھمکی سن کر وہ پھر اس میں کھول کے اپنی چٹی آر نکال کے دے دی وہ خط لے کے آگئے اب وہ راز کھل گیا ابی بلتا کو بلایا حاتب نے ابی بلتا کو مان لیا حضورت علی نے کہا کہ یا حضرت عمر نے یا آپ مجھے اجادت دیں کہ میں اس کی گردن مار دوں ابھی آپ نے فرمایا نہیں حاتب بدری ہے بدریوں کے تمام اللہ تعالی پچھلے اگلے گناہ معاف کر چکا ہے تو اس کی وہ جو فضیلت ہے اس کی وجہ سے جو خطا ہو گئے اللہ معاف کرے گا تو وہ ہے اصل میں کشا کشپس منظر میں جس میں کہ یہ صورت نازل ہو رہی ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا ادوی وادوکم اولیاء اہل ایمان تم میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست و ولینا بناو ان کی خیر خواہی ان کی بھلائی ان پر احسان کرنے کی کوشش ان کے ساتھ اپنے گوڈ آفیسز بیلڈ کرنے کی کوشش تم ان پر ان کی طرف رجوع کرتے ہو بھیجتے ہو پیغام دوستی کے خلوص و اخلاص کے حالانکہ انہوں نے کفر کیا ہے انکار کیا ہے اس حق کا جو تمہارے پاس آیا ہے وہی ہیں جو نکالتے ہیں یعنی جنہوں نے نکالا ہے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی نکالا ہے انتو منو باللہ ربکم صرف اس جنم کی پاداش میں کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اپنے رب پر ان کنتم خرجتن جہادا فی سبیلی اگر تو تم نکلے تھے مکہ سے اور تم نے حجرت کی تھی اس لیے کہ میری راہ میں جہاد کروگے تو یہ طرز عمل تمہیں اس کے بنافی ہے و ابتغا مرداتی اور میرے رداجوئی کے لئے تم نکلے تھے تو سرون الہم بالمودہ تم خفیہ پیغامات بیجتے ہیں ان کو دوستی کے احسان کے تم نے خفیہ پیغام بیجا میں تو خوب جانتا ہوں جسے تم چھپاتے ہو وما آلن تمہ جسے تم ظاہر کرتے ہو جو کوئی بھی تم میں سے یہ کام کرے گا وہ تو پھر سیدھے راستے سے بھٹک گیا یہ ایک آیت ہے اب تک لوٹ کر لیجئے مدبی صورتوں کا جنہیں مزاج ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا ادووی وادووکم اولیات تلقون الہم بالمودہ وقد کفروا بما جاگوا من الحق یخرجون الرسول وعیاکم ان تومنوا باللہ ربکم انکنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغا مرداتی تسرون الہم بالمودہ وانا عالم میں ما اخفیتم وما علنتم ومن یفعل ہو بنکم فقد دل سواع سبیل ایس کفوکم یکونو لکم آدان اگر وہ کہیں تمہیں پالے یعنی تم ان کے ہاتھ لگ جاؤ ہتھیں چڑ جاؤ وہ تمہارے ساتھ دشمن ہی کریں گے وَيَبْسُتُوِ الْيَهِمْ اَعْدِيَهُمْ اپنے ہاتھ بڑھائیں گے تمہاری طرف وَأَلْسِنَتَهُمْ وَرَا اپنی زبانے بِسْسُون بُرے ارادے کے ساتھ تمہیں نقصان پہنچائیں گے ان کی زبانے بھی ان کے ہاتھ بھی وَوَدُّوْ لَوْتَكْفُرُون اور ان کی خائف ہوگی شدید کہ کسی طرح تم بھی دوبارہ کافر ہو جاؤ لَنْ تَنْفَعْكُمْ اَرْحَامُكُمْ تمہیں ہرگز نفع نہیں پہنچائیں گے تمہارے رہنی دشتے وَلَا أَوْلَادُكُمْ لَا تُمْهَرِي أَوْلَادِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيَامَةِ کے دن يَفْسِلُوا بَيْنَكُمْ اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے مابین وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے قَدْ قَانَتْ لَكُمْ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے بہت امدہ مادل ہے عُسْوَةِ حَسَنَةً ہے فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ عِبْرَاهِيمَ اور ان کے ساتھیوں کے معاملے میں ان کی شخصیتوں کی صورت میں عِذْقَالُ لِقَوْمِهِمْ جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے برملہ کہہ دیا اِنَّا بُرَاؤُ مِنْكُمْ ہم بڑی ہیں تم سے وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور جن کو بھی تم پوجھ رہے ہو اللہ کے سوا ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں کوئی تعلق نہیں ہم اعلان برات کر رہے ہیں ان سے کفرنا بکم ہم مُنکر ہوئے تم سے بھی وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَعُ عَبَدًا اور اب تمہارے اور ہمارے مابین عداوت اور بغض اور بیر شروع ہو چکا ہے اب یہ ہمیشہ باقی رہے گا حتیٰ تُومِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ اللہ پر توحید کے ساتھ یعنی جب تک اس طرح لنگی تلوار نہ بن جائے ایک مومن حضب اللہ کو لنگی تلوار بننا پڑتا ہے رشتوں کو کاٹنا پڑتا ہے وَلَوْ كَانُوا عَبَاهُمْ اَوْ اَبْنَاهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ اَشْرَتَكُمْ سورہ مجادلہ میں پڑھا ہے ابھی تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ اِلَّا قَوْلَ عَبْرَاهِيمَ سوائے اس کے کہ ابراہیم نے ایک باتہ کیا تھا اپنے باپ سے کہ میں آپ کے لئے ضرور استغفار کروں گا یہ سورہ مریم میں ہم پڑھا ہے جب اس نے کہا تھا کہ تم نکل جاؤ وَحْجُرْنِ مَلِيَّ اَرَاغِبُنْ اَنْتَا نَعْلِحَتِيَا اِبْرَاهِيمِ لَا اِلَّنْ تَنْتَهِلَ اَرْجُمَلْنَكَ وَحْجُرْنِ مَلِيَّ حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا میں آپ کے لئے ابا جان میں اتنے اللہ سے دعا کروں گا استغفار کروں گا مجھے اختیار کوئی نہیں ہے آپ کے بارے میں اللہ کے ہاں کچھ نہیں آخر اختیار اللہ کا ہے پروردگار ہم نے تجھ ہی پر توقل کیا اور اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری طرف لوٹ جانا ہے ہمیں اب کافروں کے لئے تختہ مشق اور تختہ انتہان نہ بنا دے کہ ہمارے اوپر وہ ظلم کریں اور تو ان کو اوپر آزمائش جو انہیں آزمائ رہا ہے وہ اس شکل میں کہ ہم پر وہ ظلم کریں جیسے اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو آزمائ رہا تھا لیکن تختہ ستم تختہ مشق کون صحابہ اکلام بنے ہوئے تھے وَقْفِرْ لَنَا اور ہمیں بخش دے اِنَّا كَانْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِينَ یقیناً تو ہی ہے سب کچھ تبردشت اور حکمت والا اب یہاں نوٹ کر لیجئے کہ سورہ توبہ میں آ چکا ہے کہ حضرت ابراہیم نے آخر میں آ کر تبر رعا من ہو جب انہوں نے معلوم ہو گیا کہ میرا باپ تو دشمن ہے اللہ کا دشمن ہے تو براد کی یہ آیتیں جو ہیں یہ سن آٹھ میں فتح مکہ سے قبل نادل ہو رہی ہیں حاتب میں ملتا کا واقعہ ہے ابھی مبتے تر حلوانگی نہیں ہوئی ہے اور وہ آیتیں جو ہیں وہ سن نو میں نادل ہو رہی ہیں اس کے بھی ذیقادہ کے بھی بعد جبکہ واپس آگئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے لہذا وہ ہوگی موقع اور یہ بات جو ہے اس کے پہلے یہ گویا کے تابع رہے گی لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِيهِمْ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تمہارے لئے یقیناً ان کی ذات میں ان کے رویے میں ان کے طرز عمل میں ایک اچھا نمونہ ہے لَمَنْ قَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ لیکن کس کے لئے کہ جو اللہ کی میں امید ملاقات کے امید رکھتے ہو اور یوم آخر سے ڈڑتے ہو بلکل یہی الفاظ وہاں آئے تھے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ قَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَسِيرًا یہ سورہ احزاب میں ہم پڑھ چکے ہیں حضور کی شخصیت آپ کی سیرت عصبہ کاملہ ہے لیکن فائدہ کون اٹھائیں گے فائدہ سر وہی اٹھا سکیں گے کہ جو اللہ پر بھی امان رکھتے ہو آخرت پر بھی امان رکھتے ہوں اور کسرت کے ساتھ اجلا کے ذکر کرتے ہیں اسی طریقے سے یہاں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِيهِ مُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ قَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهُ وَالْغَنِيُ وَالْحَمِيد اور جو مو پھیر لے پیٹھ بوڑ لے اللہ غنی ہے حمید ہے اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں کوئی احتیاج نہیں اب آخری مسئلہ آ رہا ہے خاص طور پر بعض خواتین کا ہوا یہ تھا کہ صورہ حدیبیہ میں تیہ ہو گیا تھا جو سن چھے میں ہوئی کہ مکہ سے اگر کوئی مسلمان بھاگ کر جائے گا مدینے تو آپ کو واپس کرنا ہوگا اور مدینے سے اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر واپس آئے مکہ تو ہم واپس نہیں کریں گے یہ شرط تھی اور شرط مانگی تھی حضور میں اس کے بعد معاملہ پیش آگیا ہے چند خواتین کا اب ظاہر بات ہے کہ اب خواتین جو ہیں ان میں سے کوئی مدینے آگئے مطالبہ ہوا ہم کہے ہیں واپس کریں جو مسلمان تھی ایمان لے آئی تھی حضور نے فرمایا نہیں وہ بردوں پر بحث تھی ساری گفتگو جو ہوئی تھی وہ رجال سے مطالبہ تھی نساء کی نہیں لہذا ان کو واپس نہیں کیا جائے اور نہیں کیا گیا لیکن یہ کہ اب جو وہاں سے خواتین آ رہی ہیں کہہ رہی ہے کہ ہم تو صاحب ایمان ہیں اس لئے ہم حجرت کر کے مکہ سے آگئی ہیں یہاں اندیشہ یہ تھا کہ ان میں کہیں جاسوس نہ آ رہے ہیں مکہ والے جو ہیں ان کے ذریعے سے کچھ انڈلائز نہ کریں ہماری سوسائیٹی کو کچھ کا کہہ نہیں سکتے لہذا ان کا معاملہ کیا کیا جائے پھر یہ کہ ان کے شوہر تو وہاں ہیں شادی تو وہاں ہوئی ہوئی ہے ان کی تو آیا یہ اب یہاں مسلمانوں کے لئے حلال ہیں اس درجہ میں کہ وہ اس سے نکاح کر سکے یا وہ رشتہ برقرار رہے گا کافر جو ہیں ان کے بھیریاں یہ مسلمان ہوگا یہ آگئی تو یہ مسائل تھے خواتین کے جن کو اس رقوع میں سورہ ممتحنہ کے اور آخر میں پھر خواتین کی بیعت کا تذکرہ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے کمپنسیشن ہوتی ہے جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ باپ اور ماں میں فرق یہ رکھا گیا قانونی طور پر باپ کا پرڑا بھاری ہے باپ طلاق دے سکتا ہے ماں کو ماں تو خلا ہی لے سکتی ہے طلاق دے نہیں سکتی اور اگر طلاق ہو جائے گی تو اولاد باپ کی شمار ہوگی ماں کی نہیں یہ قرآن کا قانون ہے لیکن دوسری طرف ماں کی خدمت تین درجے زیادہ ضروری ہے باپ سے خدمت میں تین درجے فائد لگ دیا ماں کو اور کہا کہ جنت اس کے قدموں تلے تو کمپنسیشن ہوتی ہے کسی ایک جگہ پر کمی ہے تو دوسری جگہ اس کو اسی کے نام بیلنس ہے یہ ترازو کے یہ دونوں جو ہیں اگر بازو جو ہیں یہ برابر ہے تو ایک سیر ادھر ڈالیں گے ایک سیر ادھر ڈالیں گے ترازو کی دنڈی سیدھی رہے گی ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے تو چھوٹے میں اب زیادہ ڈالنا پڑے گا اور بڑے میں کم تو یہ بیلنس تو تب ہوگا وہ بیلنس کیا کیا اللہ تعالیٰ نے مردوں کی بیعت کا قرآن میں ذکر ہے اس کا مطل قرآن میں کہی نہیں ہے بیعت اقبائی اولا کا کیا مطل تھا بیعت اقبائی ثانیہ کا مطل کیا تھا کیا بیعت نہیں تھی کیا الفاظ تھے بیعت رزوان کے موقع میں کیا جو الفاظ تھے کہی نہیں قرآن میں نہیں احادیث میں مل جائے گئے خواتین کی بیعت کو یہ فضیلت دے دی کہ اس کا پورا مطل بھی قرآن مجید میں موجود ہے فرمایا ہو سکتا ہے مسلمانوں کہ تمہارے اور جن کے مابین دشمنی پڑ گئی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے مابین پھر دوستی پیدا کر دے کیسے پیدا کر دے وہ ایمان لیا فائخوانو کم فی الدین وہ کچھ زیادہ دور تو نہیں تھا مرحل آئے فتح مکہ کے بعد سن نو میں وہ آیا تھا ہی کہ چار مہینے کہ یہ محلت ہے اس میں ایمان نہیں لاؤ گے تو گزلیں اڑا دی جائیں گی سب کے سب لوگ ایمان لے آئے تو اب وہاں رہے بھائی اخوانو کم فی الدین اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے نہیں روکتا جنہوں نے تم سے کبھی جنگ نہیں کی فی الدین دین کے معاملے میں وَلَمْ يُخْرَجُوكُمْ مِنْدِعَارِكُمْ کافر کو ولی نہیں بنایا جا سکتا پشت بنا مددگار حمایتی قلبی محمد نہیں ہو سکتی لیکن کوئی نیک سلوک کرنا کوئی بھلائی کرنا اس میں کوئی اضراز نہیں کافروں کے ساتھ کرو جو غیر حربی ہے جس کے ساتھ جنگ نہیں ہے جس نے کبھی آپ کے خلاف آپ کے کسی دشمن کی مدد نہیں کی ہے اس کا معاملہ مختلف رہے گا اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تمہیں اللہ روک رہا ہے ان سے جنہوں نے تم سے جنگ کی ہے دین کے معاملے میں دین کی وجہ سے وَاخْرَجُوكُمْ مِنْدِعَارِكُمْ نکالا ہے تمہیں تمہارے گھروں سے وَظَاهَرُوا عَلَىٰ اِخْرَاجِكُمْ اور انہوں نے گچ جوڑ کیا ہے تمہارے نکالنے پر ایک دوسرے کی مدد کی ہے اَنْتَوَلَّوْهُمْ کہ تم ان کے ساتھ ولایت باہمی ولایت باہمی کا رشتہ قائم کرو اس سے وہ کا ہے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ اور جو کوئی ان کے ساتھ دوستی کرے گا فَأُلَائِكَهُمْ الظَّالِمُونَ تو وہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں یا ایوہ الذین آمنوا یہاں سے اب خواتین کا معاملہ یا ایوہ الذین آمنوا اذا جاکم المومنات و محاجرات اہلِ ایمان جب تمہارے پاس آئیں مومن خواتین حجرت کر کے فَمْتَحِنُوْهُنَّ تو ان کا درہا امتحان لے لیا کرو دیکھ بھال کر لیا کرو یہ واقعی مومن ہے کچھ تھوڑی اسی انٹیروگیشن ہو سرسری سی اندازہ ہو جائے لیکن اللہ عالم بی ایمانِهِنَّ واقعی یہ کہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے آپ کے لئے ناممکن ہے کہ آپ اس کی صحیح صحیح تفتیش کر سکے تاہم پھر بھی کسی درجے میں ایک احتیاطی تجبیر ہے اختیار کرو کہ دیکھ لیا کرو کہ وہ واقعی تنیمان والی ہے فَإِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُومِنْ آتِنْ پھر اگر تم دیکھو کہ وہ مومن ہیں واقعی تنیم مومن ہیں فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ إِذَا الْقُفَارِ تو اب انہیں رعطاؤ نہیں کفار کی طرف لَا هُنَّ حِلُّنْ لَهُمْ نَوْا اب ان کافروں کے لئے حلال رہی ہیں وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ نَوْا اِنْ کے لئے حلال ہے وَعَاتُوْهُمْ مَا اَنفَقُوْرُ جو کچھ انہوں نے خرچ کیا تھا مہر دیا تھا وہ لوٹا دو یہاں سے دے دو بھیوا دو فَلَا کافر اس کی بیوی مسلمان ہو گئے یہاں آگئی ہے اب یہاں تعلق ازدواج ختم ہوا جو مہر تم نے دیا تھا وہ واپس کر رہا ہے دیکھیں یہ ہے عدل و انصاف جیسے کہ حضرت خالد بن ولید نے ایک موقع پر جبکہ شام کے محاس پدرہ پیسے ہٹنا پڑا غالبا ابو عبیدہ کا معاملہ تھا رضی اللہ تعالیٰ تو ایک شہر جس سے کہ جذیہ لے لیا گیا تھا پھر چونکہ وہاں سے پسپائی جو ہے ٹیکٹیکل موو کے طور پر وہاں سے پیسے ہٹنا پڑا تو وہ سارا جذیہ واپس کر دیا ہم جا رہے ہیں اب آپ لوگ کی حفاظت کا ذمہ ہم نہیں لے سکتے ذمی کا مطلب ہے ہمیں آپ کی حفاظت کی ذمہ داری پولی کرنی تھی نہیں کر سکتے یہ رقم واپس اور دھاڑے مار مار کر وہ روئے کہ یہ لوگ فرشتہ لوگ یہ جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کافر ہیں لیکن یہ کہ جو انہوں نے مہر وغیرہ دیا ہوا ان مسلمان اور تو میں واپس کر لوٹ رہا دوں وَلَا جُنَحَ عَلَيْكُمْ اور اے مسلمانوں تم پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اب ان خواتین سے نکاح کر لو جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر لو وَلَا تُمْسَهُمْ بِعِسْمِ الْكَوَافِرِ اور اگر تمہاری میریاں وہاں ہیں کوئی رہ گئی ہے بھی کفر پہ ہیں تو تم بھی ان کے ناموس کو اپنے قبضے میں نہ رکھو یعنی انہیں طلاق دے دو انہیں فارق کر دو کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں وَسْأَلُوا مَانْفَقْتُمْ اور ان سے مانگ لو جو بھی تم نے ان کو دیا تھا مہر کے طور پر یا ہمارے اپنے درمیان وہ رشتہ کا کب ہوا تیرا مہر واپس کرو وَلْيَسْأَلُوا مَانْفَقُمْ جو انہوں نے خرش کیا تھا وہ مانگ دیں جو یہاں مسلمان عورتیں آگئی ہیں ان کا مہر لوٹا دیا جائے ذَالِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بِعْنَكُمْ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تمہارے مابین تحسنا کر رہا ہے وَاللَّهُ عَلِيمُ الْحَكِيمُ اللہ سم کو جاننے والا ہے قبال حکمت والا وَإِنْفَقْتَكُمْ شَيْعُمْ مِنْ اَدْوَاجِكُمْ اور اگر کچھ چیز جاتی رہے تمہارے ہاتھ سے تمہاری بیویوں کے معاملے میں یعنی مسلمان مرد ہجرت کر کے آگیا بیوی اس کی وہاں پر ہے اور وہ کافرہ ہے مشرقہ ہے اور اس سے وہ کہتا میرا محر واپس کر وہ نہیں کرتی وہ محر واپس نہیں کر رہی اسے یہاں پہ نکاح کرنے کے لیے محر ادا کرنا پڑے گا اس کے پاس پیچے نہیں اس مسئلے کا حل بتایا وَإِنْفَقْتَكُمْ شَيْعُمْ مِنْ اَدْوَاجِكُمْ تمہارے کچھ لوگوں کی طرف سے اگر انہیں یہ نقصان پہم جائے کہ انہیں وہ محر واپس نہ ملے فَآَقَبْتُمْ الْكُفَار یہ کفار کے ہاں رہ گیا وہ نہیں دے رہے فَآقَبْتُمْ پھر اگر کہیں تمہارا ہاتھ پڑ جائے کہیں کسی جگہ تمہیں فتح مل جائے کہیں سے تمہیں مالِ غنیمت یا مالِ فیحات آ جائے فَآَتُ الَّذِينَ زَحْبَتَ ازْوَاجُمْ تو ان لوگوں کو کچھ دے جلا دو کہ جن کی دینیاں جاتی رہیں اس کفر اور اسلام کی وجہ سے رشتہ جو کٹ گیا ہے تاکہ اب وہ اپنی اس رقم سے جو انہیں دی جا رہی ہے وہ یہاں نکاح کر سکے اور جو خواتین وہاں سے آ رہی ہیں جن کا کہ حکم نے دیا گیا کہ یہاں سے ان کے محر واپس کر دو تو اب ان سے وہ نکاح کریں گے تو محر دیں گے تو تم ہوگا فَآتُ الَّذِينَ زَحْبَتَ ازْوَاجُهُمْ مِسْلَمَا اَنفَقُو وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِينَ اَلْتُمْ بِهِ مُومِنُونَ اور اس اللہ کے تقویٰ اختیار کرو جس پر کہ تمہارا ایمان دے یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاک المومنات و یبایعنا کا جب آپ کے پاس آئیں مومن خواتین آپ سے بیعت کرتی ہوئی اَلَا اللَّهَ يُشْرِقْنَا بِاللَّهِ شَيْعًا پہلی شیق یہ ہے کہ وہ عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی شئے کو شریک نہیں کریں گی وَلَا يَسْرِقْنَا دوسری یہ کہ چوری نہیں کریں گی وَلَا يَزْنِينَا کوئی بدکاری نہیں کریں گی وَلَا يَقْتُلْنَا أُولَادَهُنَّا اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی وَلَا يَعْتِينَ بِبُحْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَا عَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّا اور نہیں وہ کوئی ایسا طوفان باندھیں گی کوئی بہتان لگائیں گی جو ان کے ہاتھوں اور پاؤوں کے بابین سے ہو سیکشوال سکینڈلز کوئی عورت جو توبت لگا دے کسی کے اوپر اس نے میری آبو ریزی کی ہے یا اس نے کسی اور اکبار سے یہ چیزیں بھی نہیں اور یہ ہوتا رہا ہے انبیاء تک کے ساتھ ہوا ہے وَلَا يَعْتِينَا کفی معروف اور آخری بات یہ اس بیعت کے اندر کہ جو بھی آپ بھلی بات ان سے کہیں گے اس کے اندر آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے یہ ہیں آرٹیکلز آف بیعہ خواتین کے لیے فَبَعِئِهُنَّ تو اَنَبِينَ ان کی بیعت قبول کر لیجئے انہیں بیعت کر لیجئے اپنے سے وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ اور ان کے ساتھ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفال کیجئے اِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمُ يَقِنَنَ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمِ اب یہاں نور کر لیجئے کہ جو بیعت بردوں سے لی گئی بیعت اقبہ ثانیہ بیعت اقبہ اولا جو تھی وہ تقریباً یہی تھی اس لیے اس کو بیعت النساء بھی کہتے ہیں پہلی بیعت ابھی جو ہے وہ کوئی ایسی شکل سامنے نہیں تھی کہ کوئی جماعتی تشکیل ہو رہی ہے جماعت بانانی ہو اور ہمارے ہاں جو بھی صوفیاء ہیں جو بیعت لیتے ہیں وہ بھی تقریباً اسی کو دنیل بناتے ہیں بیعت اقبہ اولا اور بیعت النساء وہ اسی بات کہہ لیتے ہیں شرک نہیں کروں گا یہ نہیں کروں گا دیکھیں گے کام کروں گا وغیرہ وغیرہ تو صوفیہ کی بیت خواتین کی بیت اور بیت اقبع اولا تقریب ہی ہے لیکن وہ بیت جس سے جماعتی زندگی وجود میں آئی وہ بیت اقبع ثانی آئے حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی پورا اس کا ٹیکس جو ہے وہ موجود ہے متفق علی حدیث ہے جس کو بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے با یانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہم نے بیت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہر حکم سنیں گے اطاعت کریں گے فی الوسرے تنگی اور مشکل میں بھی بل یسرے اور آسانی میں بھی والمنسطے اس حالت میں بھی کہ ہماری طبیعتوں میں انشراح ہو کہ ہاں یہ کام واقعیتاً بہت مفید ہے صحیح ہے اور اس حالت میں بھی کہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے ہمیں اس فیصلے کے ساتھ اتفاق نہ ہو اور اس کے باوجود کے دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دی جائے ترجیح دے دی جائے کس بات میں آپ امیر بنا رہے ہیں فلاں شخص کو یہ تو ابھی نووارد ہے ابھی آیا ہے ابھی شابل ہوا ہمیں اور ہم پرانے آپ کے ساتھ ہی ہیں نہیں جنہیں آپ ذمہ دار بنائیں گے ان سے ہم جھگڑیں گے نہیں ان سے لڑیں گے نہیں ان کی اطاعت کریں گے من اتانی فقدت اللہ ومن اتانی فقدت اللہ ومن اتامیری فقدت آنی ومن اصا امیری فقدت آنی وعلا نقول بالحق اے نماکنہ آخری شق یہ کہ ہم حق بات ضرور کہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے لانخافو فی اللہ لومتالعین ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف سے اپنی زبان بند نہیں کریں یہ بیعت اقبائی ثانیہ جو ہے اس کو ہم نے تنظیم اسلامی میں اختیار کیا ایک لفظ کا اضافہ کیا حضور کی اطاعت مطلق تھی جو حکم دیں گے غلط نہیں نہیں سکتے واصلوں میں حضور کے بعد ابو بکر کی بیعت بھی مطلق نہیں تھی مقید ہے مشروط ہے کتاب و سنت کے دائرے تھی اندر اندر یہ بیعت ہے کیونکہ اس کے بعد حضور نے پہلی مرتبہ ایک تنظیمی دھانچہ قائم کیا کہ مدینہ میں آپ نے بارہ نقیب مقرر کر دیئے یہ تنظیمی شکل پہلی مرتبہ ہو رہی ہے آپ کی شرط کے اندر مکہ میں تو کیونکہ آپ خود موجود ہیں اور سب صحابہ وہیں ہیں چھوٹا سا شہر ہیں تو کسی تنظیمی سساچے کی اور دھانچے کی اور لمبی چوڑی چینز جو ہے بنانے کی ضرورتی نہیں اب مدینہ دور ہے وہاں کے کچھ لوگ نو خضرج میں سے اور تین آس میں سے آپ نے نقیب بنائے اب ان کی ذمہ داری بنی اس طرح جماعتی تنظیم جو بنی ہے وہ اس بیعت پر بنی ہے البتہ چونکہ خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ جماعتی جو جو آگے چلنی ہے اس میں جہاد اور قتال کے جو مراحل آنے ہیں اس میں خواتین کا حصہ بلواستہ ہے بلاواستہ نہیں ہے ڈاریک نہیں ہے وہ بیعت ان سے نہیں لی گئی بلکہ یہی بیعت لی گئی ہے کہ اس کے اندر یہ یہ افعال ہے یہ نہیں کریں گے اور یہ کہ ہاں جو امیر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیں گے جو بلائی کا حکم ہوگا اس میں ان کی لا فرمانی نہیں کریں گے اس کو ہم نے تنظیم میں قواتین کی بیعت کے لیے بین ہی یہی الفاظ اختیار کیے اور واقعہ یہ کہ اس کا بہت ایک اہم پہلو یہ ہے کہ چاہے قواتین کو وہ دوسرے کام نہیں کرنے جو بردوں والے ہیں جنگ میں جانا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے لیکن ایک سینس او بلانگی ہو جاتی ہے کہ ایک گروہ کے ساتھ ہونا کوئی ہے جس کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو ایڈنٹیفائی کیا جماعتی زندگی ہے اور اس کے تحت ایک کام ہو رہا ہے اس کی برکتیں جو ہیں جو آپ نے فرمایا گیا حضور نے فرمایا یہ حضرت عمر کا قول ہے اثر ہے لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالعمارہ ولا امارہ الا بالسماعہ ولا سماعہ الا بالطاعہ کوئی اسلام نہیں ہے بغیر جماعہ کے کوئی جماعہ نہیں بغیر عمارت کے کوئی عمارت نہیں بغیر حکم سننے کے اور سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تگمانا نہ جائے حضور نے فرمایا علیکم بالجماعہ ید اللہ علی الجماعہ تم پر لازم ہے کہ جماعہ کی شکل میں رہو اور اللہ کی مدد اور تائی جماعہ کے ساتھ ہوتی ہے اور اس جماعہ ساری کے لیے جو مسنون اور منسوس اور معصور بنیاد ہے وہ ہے بیعت جس کو ہم نے چھوڑ دیا دوسرے طریقے جو ہے جماعہ ساری کے دستور ہو دستور کے مطابق قوانین ہو بائی لاغ یہ بھی حرام نہیں ہے یہ بھی مباہ ہے لیکن مباہ ہونا اور بات ہے اور منسوس ہونا مسنون ہونا معصور ہونا یہ بالکل اور بات ہے زمین و آسمان کا فرق ہے بہرحال ہم نے تنظیم اسلامی میں اس بیعت ہی کے لیزام کو اختیار کیا اللہ کا شکر ہے کہ جو ایک انسٹیوشن اسلام کا بلکل ختم ہو گیا تھا ڈیڈ مطلوب ہم نے اسے زندہ کیا ہے آخری آیت ہے یہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ کفار مایوس ہو چکے ہیں اصحاب قبور میں سے اس کے دو معنی دیئے گئے ہیں جیسے کفار جو قبر میں ہیں ان پر تو حقیقت واضح ہو چکی ہے نا عالم برزخ میں جب پہنچ گئے تو انہیں معلوم ہیں اب حقائق منکشن ہو گئے جیسے وہ مایوس ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوئی شکل نہیں یا یہ کہ جیسے یہ کفار مایوس ہو گئے ہیں کہ جو قبر میں تلا گیا اس کا کوئی بات سے بعد الموت نہیں اس کو دوبارہ اٹھا جانا نہیں ہے دونوں امکانات دونوں ترجمے کیے گئے ہیں تو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو بائیوس ہو چکے ہیں یہ لوگ اللہ کی رحمت سے یہ لوگ جو ہیں یہ جو یہودی ہیں اور ان کے ساتھ تمہاری دوستی دوست نہیں ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفع دی و ای آکم بل آیات و ذکر الحقیق موسیقی موسیقی